اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے محنت کرے انسان تو وہ کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ محنت میں ہی عظمت ہے آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کی کہانی پیش کروں گا جنہوں نے اپنی قابلیت کی بنا پر اپنی محنت کی بنا پر دنیا میں اپنا نام پیدا کیا میں بات کر رہا ہوں چائنہ میں رہنے والے شاولنگ لی کی پچیس سال سے امریکہ جانے کی کوشش میں متسلسل ویزے اپلائی کرتے رہے یہاں تک کہ وہ لوگ اس کا نام تک جاننے لگ گئے پندرہ سے زیادہ مرتبہ کنیڈا کے لئے ویزے اپلائی کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار درخواست کر دی جاتی اتنی ناکامی کے بعد تو لوگ ویسے ہی نا امید ہو جاتے ہیں لیکن شاولنگ لی ہمت ہرنے والوں میں سے نہیں تھے اس نے چینی بہری فوج میں جانے کا سوچا جہاں اس سے قبول نہ کیا گیا گر جب جہاں جس کمپنی میں بھی اس نے درخواست دی اس کے علاوہ سبی درخواست گزاروں کو رکھ لیا جاتا تھا اور ہر بار کی طرح اس بیچارے کی قسمت ساتھ نہ دیتی تھی آپ نے آن لائن شاپنگ کرنے والی ویب سائٹ علی بابا ایمازون وغیرہ کا نام تو سنا ہی ہوگا اس نے بھی ان سے متاثر ہو کر ایسی ہی ویب سائٹ بنانے کا سوچا لیکن سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بالآخر اس نے چپکے سے اپنی بیوی کے زیورات یہ سوچ کر بیچنے کا ارادہ کیا کہ ایک دن آئے گا جب وہ یہی زیورات دوبارہ حاصل کر لے گا وہ کہتے ہیں نا جب انسان کی قسمت میں بدلنا ہی لکھا ہو تو اسے ابتدا چھوٹی نکامیوں سے گزرنا پڑتا ہے زیورات بیچ کر اس نے اپنے کاروبار کی بنیاد رکھی دن رات کی میند اور مسلسل جد و جہت کے بعد وہ ویب سائیڈ بھاری نقصان کا شکار ہو کر بند ہو گئی اور شاولنگ لی آج کر بیوی کے زیورات چھوڑی کرنے کے الزام میں جیل کٹ رہی ہے شیر ارچ کیا ہے جنت میں سب کو جانا ہے مگر مرنا کوئی نہیں چاہتا تو آپ سب کو کرنا ہے مگر پڑھنا کوئی نہیں چاہتا مگر پڑھنا کوئی نہیں چاہتا